اصل اطاعت ہوئی میں یہاں امام کی طاعت یعنی امام پر ایمان لانا زبان سے امامت ہے ولایت ہے نعرہ ہے سب کچھ زبان پر ہے عمل کی بات نہیں ہے مولانا صاحب عمل سے تو نراض جاتے ہیں مومنین عمل کون کرے گا کوئی اور کرے گا کوئی دوسری مخلوق کرے گی عمل امام کیوں نہیں آ رہے کبھی سوچا آپ نے امام کیوں نہیں تشریف لاتے آپ گولیں گے اس وجہ سے نہیں آتے اس وجہ سے نہیں آتے لیکن کبھی سوچا کہ میری وجہ سے نہیں آ رہے دوسرے پہ تو امگلیاں اپنا بہت آسان ہے میں بھی کہوں یہ ہو گیا یہ ہو گیا میں خود عمل ایسا کون سا کر رہا ہوں جس کی وجہ سے امام نہیں آ رہے یہ تو چھوڑ دیں گے میں کوئی ایسا عمل کروں تو امام نا کون سا ایسا عمل ہے جو ظہور کی رکاوٹ بنا ہوا ہے کیا ہے میری کفتگو میری نگاہیں میرے کان میری سوچیں میرے ریلیشن میرے رابطے میرا ایک دوسرے کے ساتھ بہیوی ہے میرا میں اگر باپ ہوں تو بچوں کے ساتھ میں اگر شوہر ہوں تو بیوی کے ساتھ میں اگر اولاد ہوں تو والدین کے ساتھ میں اگر استاد ہوں تو شاگرد کے ساتھ میں اگر شاگرد ہوں تو استاد کے ساتھ میرا ریلیشن کیسا ہے میں واقعاً صحیح انسان ہوں نہیں ہوں امام کس کے پاس آئے اگر ہم خود اپنے اندر دیکھیں تو ہم خود گریفتار ہیں بھاسے ہوئے ہیں بھاسے ہوئے ازدان محترم آپ دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں خود انسان اپنے اندر دربین لگائے خود فوکس کرے اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ کیا وہ رکاوٹے ہیں میرے اندر کونسی ایسی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے جو ہے میرے اندر مسجد میں بہت اچھا ہوں امام بارغا میں بہت اچھا ہوں سب ما شاء اللہ ماتم عدداری میں سب اچھا ہوں تنہائی میں کیسا ہوں اکیلے میں کیسا ہوں خلوت میں کیسا ہوں سجدے کتنے لمبے ہیں میرے خدا سے مناجات کتنی ہیں میری کیا میں مناجات پڑھنا بھی ہوں زندگی میں یا نہیں مناجات کے معنی کیا ہیں نجوہ کرنے کے نا آہستہ آہستہ گفتگو سرگوشی کرنے کے یہ مناجات ہے آیت اللہ تعالیٰ وہ نے کہا کہ میں زیادہ بعد میں دوں گا پہلے مسجد سیلا جاؤ اور رات نماز شب پڑھ کر صبح واقس آنا ٹھیک ہے اور مجھے بتانا تم نے وہاں کیا دیکھا ٹھیک ہے یہ گئے کہتے ہیں مغربی نماز میں لوگ تھے تحجد میں تھوڑے سے لوگ تھے اور وہ بھی بوڑے سے تھے بوڑے چند سے تو واپس آگر اپنے استاد کو دوسری دن نہیں بتایا کہ چند بوڑے سے لوگ تھے تحجد کی نماز میں مجھے سے سہلا گئے کہا کہ اگر تم تحجد کی نماز میں جوانوں کا اضافہ کر دو میں اپنے ترسوں میں اضافہ کر دو لیکن جوان رات کو ٹی وی دیکھے فیش بک دیکھے یوٹیوب دیکھے نیٹس ٹکس دیکھے یا امام سے باتیں کریں کب میری رات آئے گی ایسی کہ میں تحجد کی نماز میں دعا ابو حمزہ پڑھوں کب آئے گی میری ایسی دنگی کی رات چاہے ایک صفائی ہو کب میں دعا جوشن کبیرہ اپنی تحجد میں پڑھوں گا کب پڑھوں حضرت اللہ ازمہ بیجت کرتے ہیں ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے کہ جاؤ مولا متقیان کے حرم میں تحجد کی نماز پڑھو اور دعا کنیت میں جب پڑھو تو دعا جوشن کبیر پڑھو کہتا ہم ایک دن پڑھنے گئے ہم پڑھتے تھے کتنے خشکشمت لوگ تھے یہ کہ اپنی مولا کی جواہر میں کیا کیا انہیں تب ہی تو آج ہم انہی کا ذکر رکھتے ہیں کہتے ہیں پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عربی جوان آیا اور اس کی کرت ایسی تھی اس کا بیان ایسا تھا جو ہمارے دلوں کو چکڑ لیا لیکن بھارہل جب ہماری نماز قتم ہوئی تو دیکھا وہ جاہ چکایا تھا تو ہمارے استاد نے کہا کہ تمہیں پتا ہے یہ جوان کون تھا کہاں گے کہاں وقت کا امام تھا تو ہم نے کہاں استاد سے کہ استاد ہم کب امام کو در کریں گے کب دیکھیں گے کہا کہ اس کے لئے اپنے وجود میں ذرفیت کو پیدا کمار آقا بیجر نے پیدا کہ ذرفیت کو اللہ نے ان کے لگر پیدا کیا عزیز آنے مہترم کب ہم عطاق سے اپنے وجود کو بنت کریں گے